بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعین انعنس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیلو فین الشیاطین لا تقیل سلسلہ احد صحیحہ کی حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو چالیس پر سات اور اسی طرح سے امام طبرانی نے اوسط میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو قیلو قیلو لا کرو قیلو لا کرو یعنی دوپہر کا کہ کھانے کے بعد تھوڑی دیر سونا قیلو لا فین الشیاطین لا تقیل اس لئے کہ شیطان قیلو لا نہیں کرتا ہے شیاطین قیلو لا نہیں کرتے ہیں لہٰذا تم قیلو لا کرو قیلو لا کیا ہے ابھی میں نے ارس کیا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا مطلب نین میں جانا نہیں بلکہ لیٹنا تھوڑی دیر راحت کرنا آرام کرنا اس کو کہا جاتا قیلو لا شیطان قیلو لا نہیں کرتا لہذا تم قیلو لا کرو قیلو لا یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا یہ سنت رسول ہے نبی نے کیا بھی ہے اور نبی نے حکم بھی دیا کہ قیلو قیلو لا کرو دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اس کا بڑا فائدہ ہے بڑا فائدہ ہے میڈیکل سائنس نے اس کو پروف کیا کہ جو لوگ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹتے ہیں ان کا جسم اچھا رہتا ہے خاص طور سے ہارٹ ان کا اچھا رہتا ہے دوپہر کے کھانے کے بعد ورکلوڈ زیادہ ہو تو ہارٹ بہت پریشر میں چلے جاتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو سہت کے اعتبار سے اور دینی اعتبار سے دونوں اعتبار سے دیکھا جائے تو قیلو لا دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا لیٹنا بہت اچھا عمل ہوتا ہے اب سوال پائدہ ہوتا ہے کہ آج کل سکیڈول ایسا ہے یا روٹین ایسا ہے یا کام یا ڈیوٹی کے ٹائم اوقات ایسے ہیں چاہتے ہوئے بھی کرنا مشکل ہے چاہتے ہوئے بھی کرنا مشکل ہے تو کیا اگر قیلو لا نہ کرے تو گنے گار ہوگا نہیں اگر کوئی دوپہر کے کھانے کے بعد نہیں لیٹ رہا ہے گنے گار نہیں ہوگا لیکن اگر لیٹے تو وہ فائدہ مند ضرور ہے اس کو ثواب بھی ملے گا ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے سہت کے اعتبار سے فائدہ بھی ہوگا کیونکہ انسان کی مجہوریاں بھی ہوتی ہیں مجہوریاں بھی ہوتی ہیں کہ وہ جس ڈیوٹی پہ ہے جہاں پر کام کر رہا ہے اس وقت اس کو موقع نہیں ہے موقع نہیں ہے تو بہرحال آج ہماری زندگی کا جو لائٹ سٹائل ہے وہ بدل گیا لائٹ سٹائل بدل گیا آج زندگی میں سکون نہیں ہے انسان پریشان حال ہے جہاں بہت سارے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے سونے جاگنے آرام کام آرام اور کام کے اوقات میں تبدلیاں کر دی ہیں اللہ نے رات کے بارے میں کہا وَجَعَلْنَا لَيْلَا لِبَاسًا ہم نے رات کو آرام کرنے کا سونے کا ذریعہ بنایا وَجَعَلْنَا نَهَرَا مَعَاشًا ہمرے دن کو معاش دھونڈنے کا اور روزی روٹی کمانے کا ذریعہ بنایا ہے اور یہ بھی اللہ نے کہا کہ دیکھو تم رات میں سو جاؤ لِتَسْقُنُو تاکہ تمہیں سکون ملے سکون اس میں ہے کہ دن میں کام کرو رات میں سو جاؤ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے رات و رات جاگتے ہیں رات جاگ کر نائٹ ڈیوٹیاں کرتے ہیں دن بھر سوتے ہیں اس میں برکت نہیں ہے اس میں صحت کے اعتبار سے بھی ذہنی اعتبار سے بھی ہر طرح کے مسائل پائدہ ہوتے ہیں اور مسائل میں گھر جاتے ہیں لیکن کسی کی مجبوری ہے حرام نہیں ہے حرام نہیں ہے نائٹ ڈیوٹی کسی کی ہے نائٹ میں کام کر کے آیا دن میں اگر سو رہا ہے حرام نہیں ہے حرام نہیں ہے لیکن مستحب نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے اچھا اور افضل نہیں ہے بلکہ وہ مفضول ہے اللہ نے جو نظام اور سسٹم بنایا ہے اسے میں خیر ہے برکت ہے سکون ہے اب دیکھئے اگر رات میں آپ چار گھنٹہ سو جاتے ہیں اتنا ریلاکس ہو جاتا ہے رات کے چار پن پانچ گھنٹے کے نیند دن کے دس گھنٹے کے نیند اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے رات میں اور ایک چیز دماغ میں رکھیں ہم لوگ رات میں لائٹ آن کر کے سوتے ہیں جتنے اندھیرے میں سوں گے لباس آگا لباس کا مطلب ایک دم دارک ہو جانا دارک ہو جانا ہے جتنا دارک میں سویں گے اتنی گہری نیند آئے گی اتنا فائدہ مند رہے گا میڈیکل سائنس سے بھی ایک تحقیق ہے تو اس کے جسم میں ایک طرح کے خلیا جو کریٹ ہوتے ہیں وہ بہت سارے ڈیزیز کو ڈیفنس کرتا ہے اور اگر اس کے روشنی میں ہو آنک جو ہے جاگتی رہتی ہے آنکوں میں اس کے جو شیڈو اور اس کے جو ریز پڑتے ہیں نا گہری نیند آنے کی وجہ سے لائٹ میں روشنی میں وہ جو سل سے وہ کریٹ نہیں ہوتے ہیں وہ بنتے نہیں ہیں جسم میں جس کی وجہ سے وہ ڈیفنس نہیں کر پاتا ہے گہری آپ اندھیرے میں سو جائیں اچھی نیند آتی گہری نیند آتی ہے اور اس کا فائدہ بہت ہے لیکن آج کل کیا ہے شہروں میں لوگ ڈرتے ہیں اندھیرہ میں حد تو یہ اچھے اچھے گھر آنے میں گھر سے باہر جاتے تو ایک لائٹ سے لگا کے جاتے ہیں یہ تو شیطانی کارستانی ہے کہ شیطان آ جائے گا اور اندھیرے میں غلط بات ہے یاد رکھی ہمیں چاہیے کہ لائٹ سٹیل کو چینج کریں نبی کے طریقے پہ آ جائیں دعا رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شریعت متحرہ کے مطابق چلنے کے توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانہ اللہ وحمد اشہد اللہ علیہ اللہ استغفر وکاتو بلہ صلی اللہ علیہ محمد